اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو سن بلوک کے بارے میں ہونے والی ہے میں آپ کو بتاؤں گے کہ سن بلوک ہمارے لئے کیوں امپورٹنٹ ہے اور یہ سپیکٹرامیٹ سن بلوک میڈیکیٹڈ سن بلوک جس کو میں ریویو بھی کروں گی اچھا جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے سن بلوک ہمارے لئے کیوں امپورٹنٹ ہے سن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ایک سٹرونگ چیز ہے اور اس کے اندر سے بڑی ہی خطرناک ریز نکلتی ہے جس کو ہم یووی ریز کہتے ہیں اور یہ ہمارے جو سکن کینسر اور سکن کے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کا یہ قوز ہوتی ہے یووی ریز جب آپ کی سکن ابزورب کرتی ہے تو جن لوگوں کا کام باہر کا ہے یا جن لوگوں نے بہت آفن باہر نکلنا ہوتا ہے ان کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ سن بلوک لگائے بغیر گھر سے نہ نکلیں کیونکہ سن بلوک جب آپ یوز نہیں کرتے تو آپ کی سکن پہ فائن لائنز ایجنگ لائنز اور جو ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پگمنٹیشن یہ ساری چیزیں آپ کی سکن پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب آپ سن بلوک یوز کرتے ہیں تو یہ چیز یہ پروسس جو ہوتا ہے آپ کا سلو ہو جاتا ہے اور آپ کی سکن جو ہے وہ اتنی جلدی ایج نہیں کرتی اور دوسری بات یہ ہے کہ سکن کینسر کا جو جتنے بھی دنیا کے بیس ڈرمیٹولوجسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سکن کینسر کا جتنی بھی ابھی تک ریسرچ ہو یہ اس میں یہی مل ہے کہ اس کا کاوز صرف اور صرف سن میں سے جو یو وی ریز نکلتی ہے اس کا کاوز یہی ہے اچھے چیز تو بات کرتے ہیں سن بلوک کی مارکٹ میں بہت سارے آپ کو سن بلوکس مل جائیں گے آپ کو کریمز ملیں گی جس کے اندر سن سکرین ہوگی سن بلوک ہوتا ہے ایس پی ایف ہوتا ہے تو آپ یا تو کوئی اس طرح کی کریم لے لیں یا پھر آپ الگ سے سن بلوک لے لیں اگر آپ کی کریم میں سن بلوک نہیں ہے سن سکرین نہیں ہے تو آپ وہ لے لیں لیکن سن بلوک کا استعمال ہر کسی کو ضرور کرنا چاہے جن کا باہر نکلنا زیادہ ہے جو گھر میں رہتے ہیں ان کے لئے یہ پرابلم نہیں ہے لیکن جو باہر نکلتے ہیں ان کے لئے بہت یہ چیز ضروری ہے اچھا جی تو یہ اس کے بارے میں میں بات کرتی ہوں یہ سپیکٹرا میٹ میڈیکیٹڈ سن بلوک ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اور یہ بیسیکلی آئلی سکن کے لئے میری سکن آئلی ہے اور اس وجہ سے میں اس کو یوز میں نے کیا ہے اور اس کو میں نے یوز کرنے کے بعد یہ آئلی سکن والوں کے لئے بہت اچھا ہے یہ جیل فارم میں ہے اس کو جیسی آپ لگاتے ہو اس کو مسات تھوڑا سا جواب کرتے ہو تو یہ کمپلیٹلی آپ کی سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے کوئی بھی آپ کی سکن کے اوپر جو آئل ہوتا ہے وہ نہیں آتا اور پھر یہ ہے کہ آپ کی سکن کے آئل کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے سی بم کنٹرول ہے سی بم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کی سکن کے اندر سے آپ کی پورس کے اندر سے جو آئل نکلتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ آپ کی سکن کی جو ہے اس کو آئل کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ آپ کو نون گریزی ایفیکٹ ایک میٹ ایفیکٹ دیتا ہے تو یہ صحیح بات ہے اس کو میں نے ایک ہفتہ یوز کیا اور یہ بہت اچھا ہے آئلی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کو یوز کریں آپ کو کوئی آپ کی سکن پر آئل نہیں آتا ایس پی ایف فورٹی ہے اچھا آپ کافی لوگوں کو یہ کنشیجن ہوتا ہے کہ یہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ ایس پی ایف کی سنسکرین اور سن بلوکس ہوتے ہیں کہ کوئی تھرٹی ہوتا ہے کوئی فورٹی ہوتا ہے کوئی ففٹی ہوتا ہے کوئی ہنڈرڈ بھی ہوتا ہے تو اس میں صرف یعنی کہ یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ ایک سنسکرین جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کچھ آرز کے لیے پروٹیکشن دیتا ہے تو جتنی سنسکرین آپ کی جو ہوگی وہ زیادہ ایس پی ایف کی ہوگی تو وہ آپ کو زیادہ گھنٹوں کے لیے آپ کو دے گا پروٹیکشن تو SPF 40 جو ہوتا ہے وہ 2 آرز کی آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد آپ کو اس کو ری اپلائے کرنا پڑتا ہے لیکن جو SPF 100 ہوگا وہ آپ کو 6-7 آرز کی پروٹیکشن دے گا اور آپ کو وہ 6-7 گھنٹے بعد آپ کو وہ اپلائے کرنا پڑے گا اچھا جی تو اس کا ٹیکچر بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں اس کا ٹیکچر دیکھیں یہ جیل فارم میں ہے کیسے سکن میں فوراں سے ابزورب ہو جاتا ہے اور بالکل بھی یہ اویلی آپ کی سکن کو نہیں کرتا تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر میں اس کو رب کروں گی اپنی سکن کے اندر اور یہ آپ دیکھیں گا کہ یہ کمپلیٹلی میری سکن میں ابزورب ہو جائے گا اور کوئی بھی ایسی فیلنگ نہیں آتی کہ آپ نے اوپر کچھ لگایا وہ بالکل لائٹ اور میٹ ایک فنش آتی ہے اور دوسری چیز یہ بھی اکثر لوگوں کو یہ بھی کنفیوجن ہوتی ہے کہ سنسکرین اور سن بلوک میں کیا فرق ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں سن بلوک بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ یووی ریز جو سن کی جو ریز ہوتی ہے وہ ٹوٹلی بلوک کر دیتا ہے اور مطلب آپ کی سکن میں وہ نہیں سن کی کسی بھی ریز کو جو ہے وہ نہیں ابزورب ہونے دیتا ہے سنسکرین جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یووی ریز کو بلوک کرتا ہے جو دوسری یووی بھی ریز ہوتی ہے سن کی اس کو جو ہے وہ بلوک نہیں کرتا تو میری ریکمینڈیشن ان لوگوں کو جن کو سکن پرابلمز ہیں سن بنز ہو جاتے ہیں ریشز ہو جاتے ہیں سکن سینسٹیو ہے ان کو میری ریکمینڈیشن ہے کہ وہ سن بلوک یوز کریں لیکن جن کی سکن سینسٹیو نہیں ہیں اور وہ اور ان کی سکن جو ہے اس پر ریشز نہیں ہوتے ان کی سکن کی سینسٹیویٹی لیول اتنا زیادہ نہیں ہے اور اگر ان کو کوئی وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی وغیرہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ہے تو ان کو میری یہ ریکمینڈیشن ہے کہ وہ سنسکرین یوز کریں لیکن جو سنسٹیف سکن والے ہیں جن کو ریشز ہو جاتی ہیں سن برنز ہو جاتے ہیں پرونٹو سن برنز ہیں وہ یوز کریں سن بلوک اچھا جی تو ڈیفرنس آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ وہ والی سکن ہے جس پہ سنسکرین یوز نہیں ہوئی اور لیف سائیڈ پہ وہ والی سکن ہے جس پہ ساریوں میں سنسکرین یوز ہوئی ہے